ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ویدان سبھا میں سدن سندیش پترکا کا ویموچن کیا گیا ہے ویموچن کے بعد سبھی جن پرتی ندھیوں کو پترکائیں سوپی گئی ازوران ویدان سبھا ادھیاکش یانچن گپتہ موجود رہے اب اچھوٹالا سمیت کئی ویدھائک بھی شامل ہوئے تین نومبر کو برودہ اپچناو کو لے کر گوہانا اور برودہ پرشاسن الٹ ہے وہیں اپچناو آئیو کی اوز سے لگائی گئی اب اس تیاری کو لے کر کے تمام جو پہلو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ آنے جانے والے بہانوں کی باریکی کے ساتھ چیکنگ کی جا رہی ہے چیکنگ کے دوران گاڑیوں کی ویڈیو گرافی کروائی جا رہی ہے چناو میں عوید ہتھیار اور پیسے سے لے کر عوید شراب اور پرچار سامگری پر باریکی سے نظر رکھی جا رہی ہے جس کے چلتے پولس اور چناو عدکاری اس کو دیکھتے ہوئے اب کی بار الٹ نظر آ رہے ہیں پہلے سے ہی شہر میں پولس رکشہ کو بڑھا دیا گیا وہیں اب شہر کے ساتھ ساتھ ہائیوے پر بھی چھ ستھانوں پر پولس ناکے لگا کر عدکاریوں اور پولس پرشاسن کے موجود کی میں کاریوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے پیوڑی کی باونان آج منڈی میں کسان سنگر سمیتی کی اور سے دھرنا دیا جا رہا ہے دھرنے کا آج دوسرا دن ہے باجوے کی خرید نیونتن سمرتن مولے پر کی جائے اور خرید پرکٹریا میتے زیلانے کے لیے دھرنا دیا گیا کسان سنگٹن باوت سے رام کشن کی ادھیاکشتہ میں دھرنا ستھل پر کسانوں اور آرتیوں کی بیٹھا کائجت کی گئے جس میں ایم ایس پی پر فصل خریدنے اور دھیمی گتی سے چل رہی خرید میتے زیلانے کی مانگ سرکار اور پرشاسن سے کی گئے کسانی ترام کشن محلاوت نے کہا کہ کسانوں کو دھلنا آج دو باتوں کو لے کر ہے جن میں پہلا باجوے کی خرید نیونتن سمرتن مولے پر کی وجانے کی مانگ ہے جس کو لے کر کسانوں نے سات اکٹوبر کو مکمنٹری کے نام ایس ٹی ایم منوج کمار کو گیاپن سوپ کر جانکاری بھی باول میں باجوے کی خرید سچاروں روپ سے کروائے جائے انہوں نے بتایا کہ دوسری مانگ ہے کہ دھیمی گتی سے چل رہی خرید میں تیزی لانے کی مانگ اور انہوں نے کہا کہ باول میں قریب اٹھتر سو کسانوں نے پورٹل پر ریجسٹریشن کرایا لیکن ابھی تک نیز تین سو کسانوں کے باجوے کی خرید ہی گئی ہنسی میں رام مہر دوارہ اپنے ہی کاؤں کے رملو کی ہتیا کر اس کے شب کو کار میں جلا دینے کے معاملے میں کانگریس پردیش ادیق شماری سیلزہ ڈاٹا گاؤں پہنچی سیلزہ نے گاؤں میں مرتک رملو کے پریوار سے ملاقات کیا اور شوپ میں ڈوبے پریوار کو سیلزہ نے سانتھنا دی پترگاروں سے باجویت میں سیلزہ نے کہا کہ رملو کا پریوار بہت قریب ہے سرکار کو اس کی آرتک سہیتہ کرنی چاہیے اور ساتھ ہی سرکاری نوخوی دینی چاہیے کماری سیلزہ نے کہا کہ رملو کے پتنی کے پاس گیارہ بچوں کی ذمہ داری ہے شیم رو تک رملو کے خود کے بچے ہیں اور پانچ اس کے بھائی کے ہیں کماری سیلزہ نے کہا کہ سرکار کو بچوں کے بھوشے کو دھیان میں رکھ کر پریوار کی سہیتہ کرنی چاہیے تاکہ بچوں کو کوئی دکت نہ ہو انہوں نے کہا کہ یہ ایک الگ طرح کا الجا ہوا معاملہ تھا جو ہانسی پولس نے سلچھا لیا پریوار کی مانگ ہے کہ اس میں اور لوگ بھی شامل ہیں ان کو بھی پولس جلد گرفتار کریں پردیش کے کروشی منتری جی پی دلال نے ایک پترکار سمیلن کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ پردیش سرکار نے اپنے سطر پر پرسٹ موڈل آدھار پر سبزی اور باگوانی فصلوں کو بھی بیما کبر دینے کا فیصلہ لیا اس نئی بیما یوچنا میں کسانوں کو ڈھائی پرتیشت کا پریمیم دینا ہوگا اور انہیں پرتی اکڑ چالیس ہزار روپے کا بیما کبر ملے گا جن چودہ سبزیوں کو اس بیما کبر میں شامل کیا جائے گا ان میں ٹماتر پی آج آلو سمیت کئی سبزیاں ہیں اس دوران کرشی منتری نے کانگریس پر نشانہ سادھا اور کہا کہ جب جب سرکار کسانوں کو جوکھم فری بنانے کے لیے قدم اٹھاتی ہے تب تب کانگریس کی بیچینی بڑھتی ہے وہیں ایم ایس پی پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہ تو منڈیاں بند ہوں گی اور نہ ہی ایم ایس پی ختم ہوگا سال دوزار چودھا سے سال دوزار بیس تک اکیس نئی اناج منڈیوں اور گیارہ سبزی منڈیوں کا نرمان کروائے گیا جننایک جنتہ پارٹی کے پردیش ادھیاکش نشان سنگھ نے میڈیا سے باجفید کرتے ہوئے کہا کہ جی جی پی کے سنویٹھن کا راشتری ستر پر نرمان کرے چل رہا ہے جلہ ستر پر نیوکتیاں کی جا چکی ہیں اور جلد ہی بلوک ستر پر بھی نیوکتیاں کر لی جائیں گی نشان سنگھ نے کہا کہ جو بھی چوتری دیویلال کی جن ہتیشی نیتیوں میں فٹ ہو رہا ہے اس کو سنگٹھن میں ذمہ داریاں دی جارہی ہیں انہوں نے بتایا کہ جی جی پی کی پراتمکتہ ہے کہ محلاؤں کو راج نیتی میں پچاس فیسدی پراتینی دیتوں میں ملنا چاہیے سترہ ٹوبر سے نوراتروں کی شروعات ہو رہی ہے اور اسی کے ساتھ بازاروں میں بھی رونک دھیرے دھیرے لوٹنے لگی ہے آپ کو بتا دے کہ کورونا کے چلتے پچھلے قیت یا خار لوگوں نے خر میں ہی رہ کر منائے لیکن نوراتروں پر ایک بار پھر لوگ گھروں سے باہر نکلتے نظر آ رہے ہیں اور ورد پوجہ پارٹ کا سامان خریدتے نظر آ رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ نوراتروں میں کسی پرکار کی کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتے وہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے اس بار گراہک بہت کم ہے دکانداروں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی دکان پر نوراتروں کا سامان سجا لیا ہے لیکن کورونا مہماری کی وجہ سے جو گراہک دور سے کھریداری کرنے آتے تھے وہ کم آ رہے ہیں جہاری سیزن آتے ہی ملاوٹ کھوروں کا گروہ دھندہ چرم پر ہے پنچکلا کے بروالہ میں سی ایم فلائنگ پری آ ڈی اور خادے آ پورتی ویباگ کی ٹیم نے چھا پیماری کی اس دوران بھاری ماترہ میں نکلی پنیر بنامت کیا گیا چھا پیماری کے دوران لگ بگ تین کونٹل پنیر جبت کیا گیا پنیر کی قیمت قریب اٹھاون ہزار روپے بتائی جا رہی ہے جبت کیے گئے پنیر کے سیمپل بھیج دیے گئے ہیں ہریانہ میں ان دنوں سی ایم فلائنگ ایکشن موڈ میں نظر آ رہی ہے پورے ہریانہ میں جگہ جگہ چھا پیماری کی جا رہی ہے اسی کھڑی میں امبالا کینٹ میں بھی سی ایم فلائنگ نے گھب سوچنا کے آدھار پر چھا پیماری کی جس میں قریب چھے سٹوریوں کو سی ایم فلائنگ کی ٹیم نے گرفتار کیا جبکہ پانچ لوگ موقع سے فرات ہو گئے دیش میں سڑک درکھٹ ناؤں میں بڑھنے والوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے ان حادثوں کے پیچھ اٹ پرائفرک نیموں کا پالن نہ کر لاپروہی سے واہن چلانا اور سڑکوں پر گھوم رہے آوارہ جانوار پوٹے ہیں جس کے چلتے لگاتار سڑک درکھٹنائیں بڑھتی جا رہی ہیں پرید آباد میں بائیک پر جا رہے ایک یوک کے سامنے کتہ آ گیا جس کے چلتے اس کا بیلنس بگڑ گیا اور بائیک سوار سڑک پر جا گیا حادثے میں بائیک سوار کو کافی گم بھی چوٹ آئی لیکن قریمت رہی کہ ترنت سمیں رہتے پولس موقع پر پہنچ گئی اور خائلی وقت کو نزدیک اسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کر آ گیا لیواری کے تحصیل پریسر میں سالوں سے رکھے واہن کبار میں تبدیل ہو چکے ہیں واہنوں کی قیمت قریب پچاس ہزار ہوگی لیکن اس کی سرکشہ میں سالوں سے تین پولس کرمی تینات ہیں جن کی مہنے کی تنپاہ قریب ڈیڑھ لاکھ روپے ہیں ماملے کو لے کر تحصیل پریسر میں آنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ سالوں سے پریسر میں سرکاری کبار رکھا ہوا ہے جس میں ساپ اور دوسرے زریلے جیو جنتو گھونتے رہتے ہیں یہاں فیلی گندگی کے نزدیک بیٹھ کر لوگ بنی کینٹین میں چائناشتہ لیتے ہیں لیکن ہر وقت انہیں ایک انجانہ سرٹہ ستائے رہتا ہے وہیں جب ہریانہ نیوز نے پولس ویبھاق اور تحصیل ویبھاق سے بات کی تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ سرکاری کبار کس ویبھاق کا ہے فرید آباد میں نو اکٹوبر کو موبائل نہیں دینے پر ہوئی وقت کی حتیہ کے معاملے میں پولس نے کلاسہ کرتے ہوئے چار آروپیوں کو گرفتار کیا دراصل نو اکٹوبر کی رات بھوپانی گاؤں کے راستے میں کچھ شیوک اپنا جنر دن منا رہے تھے اسی دوران انیش اور اس کا دوست موٹر سائیکل پر سوار ہو کر وہاں سے نکلے جنر دن منا رہے یوکوں میں سے ایک انیش کا دوست تھا جس نے انہیں روک لیا اور باتوں ہی باتوں میں موبائل فون مانگا جسے دینے سے انیش نے انکار کر دیا اس پر دونوں کے بیچ کا حسن شروع ہو گئی اور پھر چاروں یوکوں نے کار سے ڈنڈے اور راڈ مکال کر انیش کو بری طرح پٹائی کر دی جسے اسپتال میں علاج کے دوران انیش کی موت ہو گئی تھی اور پولس نے اس معاملے میں کاروائی کرتے ہوئے چاروں ہی آروپیوں کو گرفتار کر کاروائی شروع کر دی ہے بہدرگر میں ایک سیول انجینئر کی حتیہ کا معاملہ سامنے آیا بہدرگر کے اومیکس کے بی پی ایل فلیٹوں کی ہے سیول انجینئر کی حتیہ دھا دھا راتیار سے تھی انجینئر شاہ اس کے قرائے کے فلیٹ میں ملا بہدرگر کی پہچان مول روپ سے نار نوت کے رہنے والے وجہ لوحان کی روپ میں ہوئی بہدرگر سمجھ سے بہدرگر کے سیکٹر سولہ میں ایک فٹویئر فیکٹری میں کام کر رہا تھا رویوار کی دیر رات اس نے اپنے تین دوستوں کے ساتھ پارٹی کی جس کے بعد سے ہی وجہ کو کسی نے نہیں دیکھا سمجھوار کی دیر شام اس کا شعب اسی کے فلیٹ میں ملا رتک کے دوستوں نے ہی اس کے پریوار والوں کو خٹنا کی سوچنا دی جس کے بعد پریجن موقع پر پہنچے اور پولیس کو سوچنا دی پولیس نے پریجنوں کی شکایت پر حتیہ کا معاملہ درج کر دیا ہے پردیش کے شہروں میں بینا پروپرٹی آئیکار کے کوئی رجسٹری نہیں ہو سکتی ہے سرکار نے جب سے پروپرٹی آئیڈی کو انیوار کیا اسی وقت سے نگر نکائیوں کو کافی فائدہ ہوا ہے پروپرٹی آئیڈی کی وجہ سے ہی بہادرکر نگر پریشت کو ایک مہنے میں 75 لاکھ روپے کی آمدنی ہو چکی ہے جو لوگ ہاؤس ٹیکس بھرنے میں روچی نہیں دکھاتے تھے وہ اب خود آ کر ہاؤس ٹیکس بھر رہے ہیں تاکہ انہیں پروپرٹی آئیڈی وید نو ڈیوز مل سکے کیونکہ بنا پروپرٹی آئیڈی کے لیے رجسٹری کا ٹوکن بھی نہیں کٹ رہا ہے بہادرکر نگر پریشت کے کاریکاری ادھکاری اتر سنگھ نے بتایا کہ ایک ستمبر سے لے کر اب تک نگر پریشت کو 75 لاکھ 15,460 روپے کی آمدنی ہو چکی ہے اس آمدنی میں سب سے بڑا حصہ وکاس شلکہ ہے یمنہ نگر میں جھوڑیاں کی طرف جا رہے بائیس سوار یا چھاتر کو کار سوار بدماشوں نے گولی ماری گولی چھاتر کے پیٹ میں لگی جس کے بعد ساتھ میں موجود دوست نے لوگوں کی مدد ماتھی غیل چھاتر نتین نے بتایا کہ وہ ویڑنہ نگر کا رہنے والا ہے اور وہ اپنے دوست بھانو کے ساتھ منڈے بر میں جا رہا تھا جب وہ جھوڑیاں گردوارہ کے پاس پہنچا اور جیسے ہی بائیک روکی تو جھوڑیاں کی اور سے ایک کار آئی جس کے شیشے کالے تھے اس میں سے شیشہ نیچے ہوا اور کولی چلا دی گئی اندر کون تھا اسے نہیں جانتے نہ ہی کوئی رنجش تھی وہی موقع پر پہنچے فرق پر تھانے کے سب اسپیکٹر والیاں نے بتایا کہ کنٹرول روم سے گولی چلنے کی سوچنا ملی تھی جس کے بعد اسپتال آئے اس معاملے میں آمز ایکٹ اور ہتیا کی کوشش کے تحت کیس ترچ کر لیا گیا ہے ساتھی گھٹنا ستھل کے آس پاس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کھنگا لی جا رہی ہے امبالا میں ان دنوں چوروں کے ہنسلیں بلندی پر ہیں اور چوروں میں کسی طرح کا خوف نہیں دکھائی دے رہا امبالا میں ایک کپڑے کی دکان میں چوری کرنے خوصے چوروں کی ایسی تصویریں سی سی ٹی وی میں قید ہو گئیں جو خود اس بات کا فرمار دے رہی ہیں سی سی ٹی وی میں قید تصویروں میں یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ چور بڑی فرصت سے چن چن کر دکان سے کپڑے چورا رہی ہیں اور جب ایک چور کو دکان میں پڑی جیکٹ پسند آئی تو چور اسے پہن کا ٹرائی کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے جس کے بعد بڑی ہی آرام سے چوری کی واردات کو انجام دے کر چور موقع سے فراہ ہو گئے تصویریں امبالا شہر کے سیکٹر نو کی مارکٹ کی ہیں جس میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ان چوروں کو نہ تو قانون کا ڈر ہے اور نہ ہی پکڑے جانے کا سی سی ٹی وی کے آدھار پر پولس نے چوروں کی تلاش شروع کر دی ہے جانکاری دیتے ہوئے سیکٹر نو پولس تھانے کے سچوں نے بتایا کہ چوروں نے دکان سے کپڑے پینٹ چوتے اور جیکٹ چورائی جو جو کپڑا انہیں فٹ آیا وہ چورا کر لیے فریانہ کے حسار میں برولہ روڈ اسفرد بال صدھار گرہ سے سوہا شام سترہ بال قیدی وارڈروں پر حملہ کر فراہ ہو گئے اس حملے میں موقع پر تینا تین وارڈر خائل ہو گئے جو نے اکچار کے لیے اسپتال میں پھرتی کر آیا گیا بال قیدیوں کے فرار ہونے کی سوچنا ملتے ہی پولس نے جلے کے سب ہی ناکوں کے ساتھ ساتھ جلے کے ساتھ لگتے انہیں جلوں کی پولس کو بھی الٹ کر دیا ہے پولس نے بتایا کہ سوہا شام قریب سات بجے انہیں سوچنا ملی تھی کہ کچھ بال قیدی آحملہ کر فراہ ہو گئے پولس کا کہنا ہے کہ یہ سبھی بال قیدی مرڈر اور ریب جیسے سنگین ماملوں میں سزا کٹ رہے تھے ان میں سے عدیتر بال قیدی روحتک اور جھجڑ جھلے کے ہیں پولس نے کہا کہ فیلحال پورے ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے فرار بال قیدیوں کی تلاش کے لیے الگ الگ تیمیں بنا دی گئے ہیں اور جلد ہی سبھی بال قیدیوں کو پکڑ لیا جائے گا دیش پر میں کورونا کے بڑھتے ماملوں کے بیچ کرنال واسیوں کے لیے اچھی خبر سامنے ہیں جلے میں پچھلے کئی دنوں سے کورونا پوزیٹیو مریضوں کی سنکھیا لگتار کھٹ رہی ہے جلے کا ریکاوری ریٹ بڑھ کر چورانوے فیزتی تک پہنچ چکا ہے جلے کے سویل سرجن یوگی شربا نے بتایا کہ پہلے روزانہ قریب دو سو سے دھائی سو نئے مریض سامنے آتے جو خٹ کر اب بیس تک پہنچ گئے ہیں کرنال میں سترہ نئے کورونا پوزیٹیو مریض سامنے آنے کے بعد کل مریضوں کی سنکھیا ساتھ ہزار آٹھ سو اکیس تک پہنچ گئی ہے کرنال میں کورونا کے ایکٹیو مریضوں کی سنکھیا پانچ سو ساتھ ہے ایک بار پھر ہریانہ نیوز کی خبر کا بڑا اثر دیکھنے کو ملا دراصل قریبوں کے آشیانے میں چل رہے چوروی کے کھیل کا ماملہ درج ہو گیا ہریانہ شہری وکاس پرادی کرن کے جوئی کامیش کی شکایت پر سیکٹر چھے پولس نے ماملہ درج کیا ہریانہ شہری وکاس پرادی کرن کے جوئی نے اپنی شکایت میں پولس کو بتایا کہ چھ سو چھانوے فلیٹوں میں سے پچیس سو دروازے گیارہ سو کھڑ گیاں اور چار سو لوہے کی ریلنگ چوری ہوئی ہیں جس کے بعد پولس نے ماملہ درج کر چورو کی تلاش شروع کر دی ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ نیوز نے اس فلیٹس میں ہو رہی چوری کا لائیو ویڈیو بھی دکھایا تھا جس کے بعد رشاسن حرکت میں آیا اور ماملہ درج کر آیا گیا فیلال کے لیے بس اتنا ہی نمشکار موسیقی